شراقت نفسی بنور من فہادي حینما رددتو یا رب العماد وانتشت روحی وصارت کیونکہ یہ بے سبری ہیں فطری طور پر یہ بے سبری ہیں اور مجازی طور پر بھی جو ہے یہ تھوڑا سا کروڑ ہے ایک حدیث میں آپ کو سناتا چلوں گا ہم سب مردوں کو چاہیے کہ اس حدیث کو صحیح مائنے میں سمجھیں کیونکہ بعض لوگ کہیں گے کہ دیکھو عورتہ پہلے بھنگے نکلے اس لئے یہ بات آپ بولتے ہیں بلکہ مردوں کے لئے نصیحت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ایک مرد کے تعلق سے بات آتی ہے ایک مرتبہ میاں بیوی کے جھگڑے کے تعلق سے بات آئی تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری جلد نمبر چار کی حدیث نمبر تین ہزار تین سو اکتیس ریڈ عورت جو ہے فسلی سے جو ہیں بنائی گئی اور آگے والی فسلی فسلی کا آگے کا حصہ زیادہ کر وہ پاتا ہے جنہیں بھنگی ٹنگی ہڈی ہیں وہ سیدھے نہیں ہیں آپ کو کون سے بھی بات بولے تو مان لیں گے صحیح سائے صحیح معنی میں چلیں گے ایسا نہیں بھنگی ہی گیا جرہا ٹھیک ہے تو یہ بھنگی ہڈی سے فسلی سے اس کو بنایا گیا تو اس لیے اس سے ہے نا نرم سے نرمی سے پیش آؤ اس کو کیا اور ہی تو کرتی سے بول کے سیدھا کریں گے ٹوڑی آتی مطلب تمہارا طلاق ہو جاتا یہ ٹوڑی آتی تمہارا طلاق ہو جاتا تو اس لیے نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنو اس کو آپ ٹیڑھا کرنے کی کوشش کروں گے تو ٹوڑ جاؤ گا اور اس کو اسی طرح سے چھوڑ دیں گے تو وہ اسی طرح سے بیڑھنگا پن میں اس کو کیا کرو نرم سے سمحا لو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم now trying to manipulate your mind he is making you straight fast تمہیں اس طرح سے رہو سکلاتے ہیں دکھو تم کو کس طرح سے رہنا اپنے بیوی سے بول کے سکلاتے ہیں بعض لوگ بولتے دیکھو عورتہ بھنگیج پیدا ہوئی ہے اس لیے ہمیشہ بھنگیج رہتے ہیں نہیں عورتہ رہتے ہیں یہ نصیحت کس کے لیے ہے مرد کے لیے ہیں کہ تم لوگا خاموش تم لوگا اپنی ایگو کو کنٹرول کرو اس ایگو دیتے کہ ایگو بولو ہم اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں ان کے مقابلے میں اس لیے ہم ہمارے سامنے آواز نہیں آنا تو ہمیں دبائی جائیں اما بابا کے پورے آئیبا کو جو ہیں گنائے جائیں ان کے سامنے لیکن انہوں ایک بات بھی ہمارے سامنے نہیں کرنا یہی ہے نا ایگو ہمارا تو ایگو کبریائی کے وجہ سے آتا ہے یہ چیز اپنے آپ کو پراؤڈ سمجھنے کے وجہ سے یہ چیز آتی ہے تو ایسے چیز اسلام میں جائز نہیں اگرچہ کوئی اگرچہ ایک کام کرتا ہے تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے تو ہمیں ایگو کو کنٹرول کرنا پہ ہی لیوات ہمیں ان کو یہی سمجھنا کہ یہی میری جنت ہے اور یہی میری جہنم ہے یہی میری جنت ہے یہی میری جہنم ہے جب یہ سمجھیں گے تو عورت کو بھی جو ہمیں ایکول شیئر دینا شروع کریں گے ایکول مشورہ دینا شروع کریں گے یہ ایک حدیث میں آپ کو بتاتا چلوں گا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مکہ کے طرف مدینہ کے دور میں آنے کے بعد مکہ کے طرف عمرہ کے لئے نکلے تھے پہلا سلح حدیبیہ کے دوران کے بات ہیں سلح حدیبیہ کے دوران میں آپ بیت الرزوان جہاں پہ ہوا تھا اس سے پہلی کی بات ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے امت والوں کے ساتھ اپنے صحابہ کے ساتھ جو ہے ایک جگہ پہ ڈیرہ ڈالے ہوئے تھے وہاں بات چلا کر ہمیں ابھی جانے کا نہیں ہے مطلب ابھی حج کے لئے ممکن نہیں ہے ہمیں واپس چلنا ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو بلاتے ہیں صحابہ کو بولتے ہیں اے میرے صحابہ آؤ اپنا سر منڈاؤ بولتے ہیں مطلب یہی پہ بال اتار کے چلے جاؤ چلنا ہے اب ہمیں واپس چلنا ہے جس نیت سے ہم آئے ہیں امرا کے امت سے تو لوگ آپ اپنے بال منڈاؤ بولتے ہیں صحابہ جو ہے حیبت میں رہتے ہیں کہ ارے رے ہمیں موقع ملنے آنی ہمیں حج کے لئے آئے تھے ہم لوگا جو ہے ہم امرا کے لئے آئے تھے ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا یہ حیبت میں تھے کوئی بھی آگے نہیں آ رہا تھا دیکھئے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گھر میں جاتے ہیں اور مایوسی کے ساتھ حضرت امی سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس مایوسی کے ظاہر کرتے ہیں تو حضرت امی سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کے حدیث ہیں فرماتی ہے یا رسول اللہ آپ جاؤ اور ان کو دیکھتے ہوئے اپنا سر منڑواو بس اتنا کام کرو بولتے ہیں مشورہ کون دیتے ہیں عورت بیوی بولتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور اپنا سر منڑاو کے آئے جاتے ہیں بس پورے صحابہ ان کو یہ عمل دیکھ کے سب اپنے اپنے سر منڑاو کے نکل جاتے ہیں وہاں سے واپس جو ہے خاتلہ کو جو ہے واپس لے کے نکل جاتے ہیں دیکھیں یہاں پہ مایوس تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بیوی کا مشورہ یہاں پہ ورک آٹ ہوا تو کبھی ہم لوگاں سوچیں عجی بیوی آپ کس تو بھی مجھے سلا کرو مجھے مشورہ کرو گولے تو تو ہمارے بیوی کو بھی جل سملنا کائکو جانا تھا اس میں نہیں ہوتے سکامہ کائکو کرنا تھا تو کیا بولنا ایسے ہوتے رہتے نا صبر کے الفاظ پھر ایک دوسرے کو صبر کے ساتھ بات کریں گے تو جنہیں مسئلہ جمتا سو اب میں کسی سے صلاح کرانے کے لئے جا رہا ہوں انچی انچی آج میں کیا نہیں کرتا بولے تو انہیں خبولتا نہیں مارتا ابھی اُلٹا بڑ گیا تو جب باہر سے ہم لوگوں کے مسئلہ نہیں جاج رہا تو گھروں کے اندر کیسا جازتا ہے اس لئے پیار سے جب آپ پوچھوں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے اوپر اتنا محبت ہو جائیں گا ان کو کیوں میرے شوہر اتنے غلبہ رکھنے والے مجھ سے صلاح پوچھ رہے ہیں مجھ سے مشورہ کر رہے ہیں بول کے انہوں خود آکے جو ہے آپ کو ایک اچھا مشورہ بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں آکے جو ہے مسئلہ دریافت کرتے تھے اے اممہ میرے لئے مسئلے کا جواب دو بول کے کہ عورتوں سے مسئلے نہیں لے سکتے ضرور لے سکتے مسئلے ان سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دور کے امیر المومنین آکے اممہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے مسئلہ دریافت کرتے تھے اے میری ماں مجھے اس مسئلے پہ جو ہے علم دو تو عورت سے ہم مسئلے کو لے سکتے ہیں اتنا کچھ ہے لیکن ہم عورت کی بات کو لیتیج نہیں اس لئے ہمارے بشتہ صحیح معینے میں نہیں رہتے ہیں اگرچہ ہم عورت کو بھی اتنی ہی عزت دینا شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی عورت نہ صرف آپ کی حفظہ افضائی کرے گی بلکہ آپ کے غیر موجودگی میں آپ کی مال کی حفاظت کا جو ہے حاکم بن جائیں گی حینا مرات حینا مرات حفظہ 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 حفظہ